اسلام علیکم ناظرین فوٹ ایف چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں میرا سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نانا شیئر کروں گی لیمن پیپر چکن یہ بہت سیمپل اور لائٹ سی ریسیپی ہے تو چلی جی چلتے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ون کیجے چکن لیا ہے چکن کو میں نے ساف سترہ دھولیا ہے یاد رکھیں کہ یہاں پہ لیمن پیپر چکن کے لیے ہمیں تھوڑی بوٹیاں جو ہیں وہ بڑی چاہیے بوٹیاں آپ نے تھوڑی بڑی لے لینی ہے اس کو میں ساف سترہ دھولیا تھا اب ہم نے اس کو مرینیٹ کر دینا ہے 30 سے 40 منٹ کے لیے مرینیشن کے لیے ہمیں 3 سے 4 چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے ایک کا بھر کے اس میں دھئی ایٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد اس میں میں 2 سے 3 ٹیبل سپون لیمن جوس کے ایٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون اس میں میں سالٹ ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں کالی میش ڈالوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں دھنیا ڈال دوں گی چاپ کر کے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو مرینیٹ کریں گے 30 سے 40 منٹ کے لیے مرینیشن جو ہے جو مسالہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا کیونکہ بعد میں بھی ہم نے اس میں جو سالن ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے مرینیشن آپ لوگوں نے تھوڑی زیادہ رکھنی ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے 30 سے 40 منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے half cup oil لے لینا ہے کڑائی میں oil ایٹ کر دینا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں لیسن اڈر کا پیز ڈال لینا ہے لیسن اڈر کو میں golden brown ہونے دوں گی ایک سے دو منٹ میں لیسن جو ہے وہ ہمارا fry ہو جائے گا جیسے fry ہوگا اس کے بعد ہم مرینیشن اس میں ایٹ کر دیں گے اب یہاں پہ مرینیٹڈ چکن ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالے سمیت بلکل بھی آپ نے ذرا سا بھی مسالہ نہیں چھوڑنا سارا ایٹ کر دینا ہے ہلکا سا ہم اس میں چمچ ہلائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو بیس منٹ کے لیے درمیانی فلیم پہ رکھ دوں گے چکن جو ہے وہ ہمارا پک جائے اور مسالہ بھی اس میں جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور اب یہاں پہ میں صرف جو ہے بوٹیاں ہی کروں گی مسالہ زیادہ گریوی میں اس کی نہیں بناوں گی سمپل بوٹیوں کا بھی میں بناوں گی اور آگے بیس منٹ کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے انکور کر دیا تھا اس میں گرین چیلیز ایٹ کر دی تھی آپ اس میں سلائسز کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاپ کر کے بھی گرین چیلیز ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ لیمن پیپر جو ہے وہ ہمارا بالکل تیار تھا چکن میرا گل چکا تھا گرین چیلیز میں نے ایٹ کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے ہاف ٹیبل سپونج ہے وہ گرم مسالے کا اوپر سپرنکل کر دیا تھا اور بس لیمن پیپر چکن ہمارا ایک دم تیار ہے فلیم میں آف کر دوں گی اس کے میں گارنیشنگ کر دوں گی ہر دھنیے کے ساتھ یہ تیس سے پینٹس منٹ میں یہ ریسی پی تیار ہونے والی ہے اور بہت ہی سمپل ہے بہت ہی لائٹ ہے آپ ضرور ٹرائی کریں ایک دفعہ آپ میں ٹرائی کر لی آپ انشاءاللہ بار بار اس کو ٹرائی کریں گے تو جی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چکن کسرہ ہمارا ملائی کی طرح گلیا ہے بہت ہی ٹیسٹی تھا یہ اور چینل کو اگر ابھی تک لائف سبسکرائب اور شیئر نہیں کرتے تو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مزید چکن کی ایزی ریسی پیس کے لیے بھی چینل کو لازمی فالو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ